اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حسین کے مہتمداروں یقیناً اٹھائیس رجب سفر امام حسین اللہ السلام منانے کے لئے آپ حضرات جہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں تمام تبرکات کی آپ زیارت کریں گے اٹھارہ بنی حاشم کا علم زلجناہ اور اماریا اور جناب علی اصغر کے گہوارے کی زیارت کریں گے اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا پچھلے دو سال سے ہم لوگ کرونا کی وجہ سے دل کھول کر ماتم نہیں کر پا رہے ہیں آسو نہیں با رہے ہیں کچھ نہ مانگیے گا نہ اپنی اولاد کے لئے مانگیے گا نہ اپنی لئے مانگیے گا بصرف ایک دعا کریے گا پروردگار ہم لوگ زندہ رہیں گے تو حسین کے نام پر رہیں گے ہم بغیر ازاداری کے زندہ نہیں رہ سکتے اس لئے یہ کرونا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے تاکہ ہم لوگ جس شان سے ازاداری کرتے ہیں اس شان سے ہم ازاداری کر سکے یقیناً آج پرسہ لینے کے لئے اسے مجمع میں کہیں نہ کہیں کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے حسین کے دکھیاری ماں فاطمہ آپ سے پرسہ لینے کے لئے آئی ہوں اسی مجمع میں کہیں نہ کہیں آقا حسین ہوں گے اسی مجمع میں کہیں نہ کہیں باب الحوائز غازی عباس ہوں گے اے غازی عباس تجھے سکینہ کا واسطہ جو بھی حسین کے آزادار جو بھی حسین کے ماتمدار جو بھی یہاں پر آئے ہیں سب کی ہر آجات کو پوری بننا ہر تمنہ کو پوری کرنا یقیناً یہ ماحول یہ ہلکی سرد پڑ رہی ہے اور اس طرح سے مومنین کہانا اللہ سب کی آجات کو پوری کر دے اللہ اس جلوس اماری میں ببرکہ میں جو جلوس ہو رہا ہے اللہ جن لوگوں نے دامے دیرہ میں سخنے قد میں اس میں شریک ہوئے ہو سب کی حاجات کو پوری فرما بالخصوص جناب نجب صاحب اس جلوس کے کنوینر ہے پروردگار ان کی تمام حاجات کو پوری فرما جو ہمارے علماء کرام تشریف لائے ہیں جو انجمن تشریف لائی ہیں جو نوہا خان تشریف لائے ہیں ہمارے نازم بھائی ہیں شہر عرسی صاحب سب کی دلی حاجات کو پوری کرنا یہ ہماری مومنات ہماری مائے بہن سب آئی ہیں سب کی مرادوں کو پوری کرنا اللہ اکبر یقین مانئے جب بھی حسین کا نام سنا کرو اپنے گھر سے ضرور نکلا کرو ساری تمنا پوری ہوتی ہے ہم لوگوں کے حسین کے دربار میں ہم فاطمہ زہرہ کی دعا ہیں بابا میرے لال پر روئے گا کون پروردگار ایک قوم پیدا کرے گی جو ترے لال پر روئے گی بتائیے آپ سے بڑا کسی کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرہ نے آپ کے لئے دعا کی ہے یقین مانئے جب تک آپ جنت میں نہیں چلے جائیں گے شہزادی کھڑی رہیں گی یہ میرے حسین کے ازادار ہے یہ میرے حسین کے ماتمدار ہے یہ مجلسے کیا کرتے تھے یہ چلوس نکالا کرتے تھے یہ ہماریاں برامت کرتے تھے یہ محرم میں برچڑ کر حصہ لیتے تھے یہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ ہماری مائیں ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنا پنا کر کیفن پنا پنا کر ہم تو ہندوستان میں ہیں بڑی آسانی سے ازاداری کر رہے ہیں بڑی آسانی سے ازاداری کر رہے ہیں ان ماں کو میرا سلام پاکستان میں آپ پتہ کر لیجئے ایک ماں سے میں نے ملاقات کیا انہوں نے یہی رو کر کہا ہم اپنے بچے کو جب بھیجتے ہیں تو کپڑے پنا کر بھیجتے ہیں مجھے معلوم نہیں میرا بچہ زندہ آئے گا یا مر جائے گا قربان ہو ہمارے بچے حسین پہ بس ایک چھوٹا سا موجزہ چونکہ اسے مجمع میں کہیں نہ کہیں باب الحوائج ہوں گے جب بھی دعا مانگے گے تو مولا عباس کے حوالے سے مانگئے گا ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اٹھایا عباس کے روزے پر آیا بچے کو لٹھا دیا مولا میری ماں بہت بیمار ہے اسے شفا دے دے تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آگے بڑھے کا بچے اپنی ماں کو لے جا تری ماں دنیا سے گزر گئی بیٹا ماں کے لئے تڑپ گیا مگر اسے ایک عالم کا جملہ یاد تھا کہ جب باب الحوائج کے دروازے پر کوئی دعا قبول نہ ہو تو عباس کے شکایت علی سے کر دینا دعا ضرور قبول ہوگی چھوڑ دیا ماں کو چلا کربلا میں نجب کے لئے روانہ ہوا راستے مر ایک شہ سوار ملا کہا بچے کہا جا رہے ہو کہا مجھے جانے دے دیر نہ کر میری ماں دنیا سے گزر گئی ہے عباس کے روزے پر لٹا کر آیا ہوں کہا کہا جا رہے ہو کہا علی کے روزے پر جا رہا ہوں عباس کی شکایت کرنے کے لئے کہا بھائی واپس چلا جا میرے بچے تری ماں زندہ ہو گئی آپ کہہ رہے ہو آپ کون ہو کہا تُو واپس چلا جا جملہ سن لو کہ لے جا میں تاکہ تو تو مزار کا جملہ سننا کہا بڑا رحمار آپ کو میرے اوپر بچے نے ہاتھ جوڑ کر کہا بڑا رحمار آپ کو میرے اوپر آپ مجھے اسے گھوڑے پر سوار کریے مجھے حسین کے روزے پر پہنچا دیجئے ماں جا کر دیکھوں گا کہ ماں زندہ ہے کہ مر گئی اپنے ہاتھ تو بڑھا دیجئے بچے ایسا ہی بچے نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے سوار نے اپنی رضا اُلڑ دی اے میرے بچے ارے میرے بازو کٹ گئے ورنہ میں تمہیں حسین کے روزے پر پہنچا دیتا ارے جا تری ماں زندہ ہو گئی زلیلہ کے قدموں سے لپڑ گیا دوڑا ہوا روزے حسین پر آیا روزے عباس پر پہنچا ماں زری کو پکڑ گر گر رہی ہے اے مولا ارے میرے بیٹے کو پیش دیجئے اللہ اکبر روئی آزہ در و دل کھول کر آسو بہا ہیے گا اب انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے اب آپ کے سامنے زیارت کریے گا دعائیں مانئے گا اسی عباس کا علم آرہا ہے عباس کے علم کی زیارت کریے بازو کٹا کی نہیر پہ آ بس سو گئے اطفال شاہ پیاس سے بے ہوش ہو گئے لپوٹی ہوئی ہے مشے کے سر کی نالم کے ساتھ سر پیٹتی فاتمہ زہر راہ رم کے ساتھ ازہ دارو مولا ابانس کا علم آگیا دل کھول کے راسوب آئیے اور اپنی دعا مانگ لیجئے اس کے پیچھے پیچھے اٹھارہ بنی حاشم کا علم بھی ہے کون اٹھارہ بنی حاشم جو اس قافلے میں چلے تھے جنہوں نے حسین کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا زینب کی چادر کی حفاظت کیا تھا حفاظت کا اعلان کیا تھا اللہ اکبر یہ اٹھارہ بنی حاشم کا علم ہے انشاءاللہ بھی تبرکات پر آمد ہوں گے یہاں پر روزہ رسول خدا بنائے گیا ہے جنت البقی بنائے گئی ہے یہ قافلہ انشاءاللہ وہاں تک جائے گا آپ زیارت کرئے گا مولا عباس کے حوالے سے جملہ پڑھ رہا ہوں اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا ام البنین عباس کی ماں عباس میرے قریبہ عباس ذرا میرے قریبہ ام البنین نے عباس کو لیا روزہ رسول پر پہنچی علی کی بھی چادر کو اتھار دیا کہ لے جی میں طاقت ہے تو جملہ سننا عباس کا علم سامنے کے دعائیں مانگ لینا روزہ رسول پر پہنچی بیٹھی عباس بیٹھ جا اپنی چادر اتھار دی عباس کا دائنہ بازو روزہ رسول پر رکھا بائنہ بازو اپنے سر پر رکھا کہ میرے لال تیرا دائنہ بازو کا ہے کہ نانا کے روزے پر ہے کہ تیرا بائنہ بازو کا ہے کہ امہ آپ کے سر پر ہے چملہ سن لو کہ نانا کے روزے اور ماں کے سر کی قسم کھا جب تک تیرا بازو سلامت رہے گا عباس کے سر سے زینب کے سر سے چادر تو نہ چھنے گی عزاداروں عباس کے لیے ایک جملہ کہہ دینا کافی گیارہ محرم کو جب زینب کی چادر شنی تو زینب کو اٹھائیس رجب یاد آ گیا اے عباس بڑی شان سے لے کر آئے تھے اور زینب کی چادر شنی لگئی زلجنہ زلجنہ مَقْتَلْسِقُ لُقاہُوَا یا نیزلجنہ مَقْتَلْسِقُ لُقاہُوَا یا نیزلجنہ شاہد خبر حسین کیلہ یا نیزلجنہ شاہد خبر حسین کیلہ یا نیزلجنہ اللہ اکبر زلجنہ کی زیارت کر چکے آقا حسین کا زلجنہ مولا عباس کا زلجنہ دو زلجنہ ہے زیارت کریے گا اٹھائیس رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا جملہ دیرہ وزادہ رہ دل کھول گا راسوبہ آئیے گا اٹھائیس رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا حسین نے عباس کو بولایا کہ عباس میرے قریب آ عباس قریب آئے کہ عباس بیٹھ جا ایک خجرے میں آقا حسین بیٹھے ہیں غازی عباس بیٹھے ہیں زانو پہ جناب سکینہ بیٹھی ہیں کہ عباس سامانے سفر تیار ہو گیا کہ آقا سامانے سفر تو تیار ہو گیا کہ عباس جانے والوں کی فیرز کو لکھو مولا عباس نے کلم کو نکالا سامنے کاغذ کو لکھا کہ آقا بولیے میں لکھنے کے لئے تیار ہوں تمام نام حسین نے بتائے جیسے ہسین نے کہا عباس لکھو زینب عباس لکھو زینب عباس کا ہاتھ کا اپنے لگا کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا میں شہزادی کا نام نہیں لکھ سکتا کیا شہزادی میرے ساتھ کافلے میں چلیں گی کہ آقا شہزادی تری میرے کافلے میں چلیں گی کہ آقا وجہ کیا ہے کیوں زینب جائیں گی حسین نے کہا پاس میں کہہ رہا ہوں لکھو کلیجے میں طاقت ہے تو چملہ سنو اب غازی نے اپنے ہاتھوں کو آگ پہ رکھا کلم کو اپنے ہاتھ پہ لیا زینب تو لکھ دیا حسین نے دیکھا کہ آباس ذرا پڑھو اب جو آباس نے پڑھا زے کہی یہ کہی نو کہی بے کہی حسین کا آباس ارے جس طرح سے تو نے زینب لکھا اسی طرح سے تری زہلات کبھی کربلا کبھی گوفا کبھی شام کے بازار سی طرح جائے گی موسیقی لبوں پر یہی تھا زینبوں کل سوم کے بیان لبوں پر یہی تھا زینبوں کل سوم کے بیان لے کر جلے ہیں ہم تو مدین میں اداسیاں لے کر چلے گے ہم تو مدین میں اداسیاں اللہ اکبر ازدارو اٹھائیس رجب شب اٹھائیس رجب ہے دل کول کے راستے بہائی ہے گا مولا عباس کا علم اٹھارہ بنی حاشم کا علم آقا حسین کا زلجلہ مولا عباس کا زلجلہ اماری آب کے سامنے آگئی ہے مخدرات عصمت ہیں شہزاد زینب جناب رباب جناب ام لیلہ اس اماری میں ایک بات کا خیال لکھئے گا جناب سکینہ بھی موجود ہے ایک نواز پڑھا انشاءاللہ آپ روئیں گے پانچ منٹ لگے گے بہت روئیں گے عباس نام لکھو سیدانیوں کا نام لکھنے کے بعد جب عباس نے سکرہ کا نام لیا حسین نے کہا کلمہ ڈالو سکرہ کا نام نہ لکھو سکینہ کا نام لکھو سکینہ کا نام لکھ دیا عباس نے بھئیہ کے چہرے کو دیکھا بولے رہی سکرہ کا نام کاٹ کر سکینہ کا نام لکھ دیا اب شہزادی سکینہ نے بابا کے آگوش کو چھوڑا دوڑتے ہوئے رباب کے خیال مکان میں آئی ہجرے میں آئی جہاں پر سکرہ بیٹھی تھی کا سکرہ ہی دیرہ اپنی بہن کو بلایا کا سکرہ ہی دیرہ کا سکرہ معلوم ہے ابھی ہم آپ کہیں سفر میں جاتے ہیں اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہاں چلا وہاں چلا بچے رات بر خوش رہتے ہیں میرا بابا لے جا رہا ہے احساس کے جملے دیرہا ہوں بہت رہوں گا بچوں سے بتائیے ہم تمہیں کہیں لے جا رہے ہیں گھومانے کے لئے یا کہیں سفر میں بچے رات بر جاگتے ہیں اے میرا بابا مجھے گھومانے لے جا رہا ہے یہ کہیں لے جا رہا ہے سکرہ بابا نے تیرا نام کار دیا اے سکرہ تیرا نام نہیں ہے سکرہ اٹھی آئیں بابا کے قریب پہنچی چجا کے قریب پہنچی بابا سفر میں میرا نام کیوں نہیں ہے حسین نے سر کو جھکا لیا دوڑی ہوئی گئی بھائیہ کے پاس اکبر میرا نام کیوں نہیں ہے قاسم میرا نام کیوں نہیں ہے چچا میرا نام کیوں نہیں ہے میں کیوں نہیں جا رہی ہوں بجملہ سن لو حسین سے برداشت نہیں ہوا سکرہ کو قریب بلایا سینے سے لگایا اے میری بچی سکرہ اپنے بابا کی مجبوری سمجھ کہ بابا مجبوری کیا ہے کہ سکرہ تیرا چہرہ ماں کے چہرے میں ملتا ہے اے سکرہ امہ فاطمہ کے چہرے سے اے تیرا چہرہ ملتا ہے سکرہ کو کیا معلوم کربلا کے میدان میں اے زینب امہ کلسوم کی چادر جنے گی اے سکرہ میں یہ نہیں چاہتا مریم امہ کربلا کے میدان زالم کی آدم چادر اللہ اکبر اچھا بابا کوئی بات نہیں ادری آئیں گھر میں بیٹھ گئی چالیس حویلیا راوائتیں ملتی ہیں چالیس دروازے فاطمہ کے مدینے میں بند ہو گئے سب کی چابیاں کس کے پاس تھی جناب سغرہ کی پاس تھی گہوارہ پر آمد ہو رہا انشاءاللہ اسی گہوارے کے حوات سے مسائے پڑھوں گا دل کھول کر زیارت کریے گا جناب علی اصغر کا گہوارہ رہ رہے کے خیال آئے تنہا علی اصغر کے رہ رہے کے خیال آئے تنہا علی اصغر کے ماں دیکھ کے روتی ہے جھولا علی اصغر کا ماں دیکھ کے روتی ہے جھولا علی اصغر کا رو چکے ازاداروں آپ دعائیں مانگ لیجئے گا آغی غاز بس کا علم اٹھارہ بنی حاشم کا علم زلجلہ کی زیارت ہماریوں کی زیارت رباب کا لال سغرہ کا بھائی سکینہ کا بھائی جس کا گہوارہ علی اصغر کے گہوارے کی زیارت کریے گا کافلہ اکڈائیس رجب کو تیار ہو گیا سیدانیہ ہماریوں پر بیٹھ گئی سغرہ کبھی امہ رباب کے پر غریب پہنچی کبھی شہزادی زینب کے قریب پہنچی ہر بی بیوں سہرماؤں سے سغرہ رخصوت ہوتی رہی مگر ایک مرتوز سغرہ جناب رباب کے اوٹ کے سامنے رہ ٹھائری امہ تھوڑا اصغرہ کو میرے حوالے کر دے رباب نے علی اصغرہ کو سغرہ کے حوالے کیا سغرہ نے اپنے بھائی کو دیکھا ایک جملہ کہا بھائیہ بھائیہ تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں سغرہ جیسے یہ کہتی ہے علی اصغرہ اپنی بہن کی آگوش پہ لپڑ گئے ساری بی بی آئی اصغرہ نے انکار کر دیا حسین نے دیکھا منظر عجیب ہے آئے جملہ سن لو ازادہ رو آئے کہا سغرہ اصغرہ کو میرے حوالے کر دو کہا بابا آپ لے لیجئے میں منع دھوڑی کر رہا ہوں حسین نے ہاتھ بڑھائے مگر علی اصغرہ نے آنے سے منع کر دیا کہ لیجے پہ ہاتھ رکھو ازادہ رو مسائب کے جملے سن لو اب حسین چھکے حسین نے جھک کر علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا علی اصغر نے سغرہ کے چہرے کو دیکھا امک کے باب کے آغوش میں آگئے میرا دل کہتا کہ حسین نے یہ کہا ہو اے میرے لال ارے کربلا کا میدال ارمولا کا تیر ارے ترا انتظار کر رہا ہے بس ادادہ رو جلوز پر آمد ہو گیا دل گول کے راسو بہائیے گا دو روایے دور مجلس تمام تافلہ چلا سغرہ مدینے کے باہر کھڑی ہو گئی کس کے ساتھ نانی امی سلمہ کے ساتھ نانی کون کون جا رہا مجھے بتاتی رہی اے میرے لال تیرے بابا کے سواری گزر چکی اے میری بچی تیرا چچے ابباز گزر چکا قاسم روانہ ہو چکا پھوپیاں جا چکی اے میرے لال اب تیرا جوان بھائی علی اکبر آرہا قلیجے میں طاقت جملہ سن لے اے میرے لال اب تیرا اٹھارہ سال کا جوان بھائی علی اکبر آرہا ہے دوڑی ہوئی آئی علی اکبر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں بھائیہ بھائیہ مجھے معلوم ہے کہ واپس نہیں آوگی بھائیہ ایک کرم کر دو میں آپ کو بہت یاد کروں گی بھائیہ علی اکبر نے سکرہ کو قلیجے سے لگا لیا کیا بات ہے سکرہ کہ بھائیہ ٹھہرو دوڑی ہو گئی ایک تش میں مٹی لے کر آئی کہ بھائیہ اسی پر اپنے قدم کو رکھ دو علی اکبر نے قدم رکھ دیا کیوں رکھا بدا رہا ہوں علی اکبر نے قدم رکھ دیا کہ بھائیہ جاؤ خدا حافظ بھائیہ اب سکرہ روکے کہ نہیں چملہ سن لو سکرہ نے علی اکبر کے قدم کیوں رکھے کربلا کا میدان علی اکبر خیمے سے باہر نکلے بابا بابا میری یہ خواہش پوری کر دو کیا ہے میرے لال بابا میری بہن سکرہ سے میری ملاقات کرا دو اٹھارہ سال کا جوان بیٹا چھپن سال کا بڑا باب علی اکبر دیکھو علی اکبر نے دیکھا کہ میرے لال سکرہ دکھائی دی کہا نہیں نہیں کہا نانا کے روزے پر دیکھو کہا نہیں دیکھی کہا گھر کے حجرے میں دیکھو کہا نہیں دیکھی کہا مدینہ کے گلیوں میں دیکھو نہیں دیکھی چملہ سن لو ایک مرتوالی اکبر نے چلا کر گا بابا اپنی انگلیوں کو نیچے کر لو اور میں نے سکرہ کو دیکھ لیا آخری جملہ پڑاو دل کھول کر دعائے مانگ لینا بابا اپنی انگلیوں کو نیچے کر لو میں نے سکرہ کو دیکھ لیا اے میرے لال تیرا بھائی تیری بہن سکرہ کس عالم میں ہے کہ بابا جمعہ مدینہ سے چلا تھا سکرہ نے میرے پیروں کے نشان ایک تش میں رکھوائے تھے بابا سکرہ اپنے بالوں کو بگ رہے رخصاروں کو رکھ کر کہ رہی ہے اے بھائی یا ارے تیری بہن سکرہ تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ اکبر جوان بھائی بہن کو رخصت کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچ گیا بس ازاداروں میں نے وعدہ کیا تھا مگر ایک رواہ توری آدھا گئی بس دو منٹ چونکہ آپ رو رہے ہیں آپ کے عشقوں کی کوئی قیمت نہیں فاطمہ فاطمہ زہر اپنا رومال لے کھڑی ہوں گی اے میرے حسین کے ازادار پر رونے والے اللہ اپنے آسو کو میرے رومال پر رکھ دے اللہ اکبر بس آخری چملہ اٹھائیس رجب کو یہ کافلہ جب رجب مدینے سے روانہ ہوا تو علی اسگر کے عمر کیا رہی ہوگی چونکہ جب تیر لگا ہے تو علی اسگر کے عمر چھے مہینے کی تھی آپ پردیش جاتے ہو چھوٹے بھائی یا چھوٹے بچے کو چھوڑ کر جاتے ہو سال دو سال میں آتے ہو آپ کو امید ہوتا کی میرا بچہ بڑا ہو گیا میرا بھائی میرا بیٹا بڑا ہو گیا اللہ اکبر سگرہ کے کلیجے سے پوچھئے گا چھوٹا سا بھائی مدینے سے روانہ ہو گیا مدد گزر گئی سال بھر کے بعد جب سننے کو آیا کہ یہ یہ قابلہ مدینے آیا نانا کے روزے پر پہنچا زینب نے بتا دیا سگرہ میں تری پھو بھی امہ سگرہ نے زینب کو چھوڑا رباب کو چھوڑا لیلہ کو چھوڑا ساری سیدانیوں کو چھوڑنے کے بعد ہر بی بیوں کی آگوش کو چھوڑنے کے بعد مجمع کی طرف دیکھ رہی ہیں آخری جملہ پڑھو جملہ سنجھ زینب آگے بڑی سگرہ کیا ڈھوڑ رہی ہو اے سگرہ کیا ڈھوڑ رہی ہو اے وہ بھی امہ کیا میرا بھائی آلی ازگر ارے گھنیوں کے بل چل لے لگا ارے میرا ازگر کی در گیا زینب بھائی سگرہ کو کلیجے سے لگایا اے سگرہ ارے ترا بھائی کربلا کے میدان میں ارملا کے تیروں کا نشانہ بن گیا ترا ازگر تو کربلا میں مارا گیا سگرہ نے ربا کو کلیجے سے لگا لیا انہ اللہ و اللہ 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 اللہ